موسیقی ہر قسم کی تعریف کبرائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لئے جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا اور اس ساری کائنات کو ہمارے لئے مسخر فرمایا اور اسی طرح سے بے انتہاد رضو صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو اس حادی برحق نبی محترم پر جو ساری کائنات کے لئے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے جن کا نام نام اسم گرامی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں مبارک بات پیش کرتا ہوں قاری سمی اللہ صاحب کو جنہوں نے دن رات محنت کر کے امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کیلئے فردن فردن تمام مقاتب فکر سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبل فرمائے اور میں ایک اور مبارک بات یہ بھی دیتا ہوں کہ تمام مقتب فکر کے علماء کرام جو ایک سٹیج پر جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کیلئے ہمیں ایک سٹیج پر جم کر پوری دنیا کو اتحاد کا سبق پیش کرنے کی توفیق عطا برمائے اور یہ شان حسین کے نام سے جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے کانفرنس منعقد کی گئی ہے سب سے پہلے خطبہ مصرونہ کے بعد جو سورة الفتح سورة الفتح کی آیت نمبر ٢٩٩ کا پوری آیت تو نہیں بلکہ اس کا مختصر ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اشتہو وللکفار اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو صحابہ ہیں وہ کفار پر بڑے ہی سخت ہیں ورحمہ ابینہم اور آپس میں بہت ہی رحمدل آپس میں بہت ہی شفیق آپس میں بہت ہی مہربان ہیں تراہم رکعن سجدن یبتغون من فضل اللہ آپ انہیں دیکھتے ہیں تراہم رکعن سجدن یبتغون من فضل اللہ وَمَسْ لَهُمْ فِي الْإِنجِيل جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے صرف ایک آیت میں آپ کے سامنے سورے نجم کی تو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تین اور چار آپ کے سامنے پیش کروں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِكُوا عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيٌّ يُوْحَى اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے پوری انسانیت کو آگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِكُوا عَنِ الْحَوَى کہ میرا نبی میرا خلیل اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے وَمَا يَنْتِكُوا عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيٌّ يُوْحَى وہ جو بھی بات کرتے ہیں بات ان کی ہوتی ہے زبان ان کی ہوتی ہے بات ہماری ہوتی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک حرکت کرتے ہیں زبان حرکت کرتی ہے مگر کلام اللہ کا ہوتا ہے تو اتنا بڑا اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا اس صحابہ کی قسم جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر اللہ کے رامے خرش کرے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر اللہ کی رامے صدقہ کرے خرش کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے ایک صحابی کے مت جو ایک شیر جاری یا آدھے شیر جاری کا بھی مقاولہ نہیں کر سکتا اتنا بڑا ان کا ہونچا مقام اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ان سے محبت کی حضرت حسن اور حضرت حسین جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا جس نے ان سے دشمن کی اس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے دشمن کی ان دو حدیثوں سے یہ بات معلوم ہے کہ نبی کے نوازوں سے محبت کرنا عین ایمان کا تقاضہ ہے اگر کسی مومن کے دل میں نبی کے نوازوں کی محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان ناکس ہے اس کا ایمان بے خار کیوں؟ کیونکہ اہلِ بید کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے اور اسی طرح سے ایک اور بخاری کی روایت میں لمبی حدیث ہے مگر حدیثوں کے ٹکڑے مختصر ٹکڑے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کے حدیث ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نوازوں سے فرماتے ہیں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین اسی طرح سے ایک اور دریمزی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں یہ فضلت ان کی ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو حضرت حسن بن علی کو دیکھیں حسین بن علی کو دیکھیں تو آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اسی طرح سے مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حالات یہ تقاضہ کرتے ہیں محول یہ تقاضہ کرتا ہے اور آپ تمام جو ہے سوشیل میڈیا میں مگن ہیں سوشیل میڈیا کی ذریعے سے ہر خبر آپ تک پہنچی ہے اس کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج بین اللقوامی سطح پر ہندوستانی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو مسلمانوں کی خستہ حالی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے یا قوم مسلم کے ساتھ جو تظلیل کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جو حالات ہیں اس کی تفصیلات کو بتائے بغیر میں آپ کے سامنے اتحاد کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا مختصر انداز میں اتحاد کی بھی تفصیل نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد سے ہمیں رہنے کا حکم دیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے یہ کسی نے نہیں کہا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پیش کی سور نجم کی وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَاِ اِنْهُوَاِ الْاَوَحِيُنِيُهَا کہ میرا نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وہ جو بھی کہیں گے وہ ہماری بات ہوتی ہے زبان ان کی ہوتی ہے تو معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی زبان ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو ہمیں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے آئیے مسلم شریف کے اندر اللہ حقیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے تم توازح تم معاف کرنے کا انداز اختیار کرو اپنے دلوں کو بڑا رخا کرو حتیٰ کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے میں فلاں میں فلاں میں فلاں اپنے آپ کو فخر میں مبتلا نہ کرے اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے اور اسی طرح سے ایک اور بخاری بخاری شریف کے اندر اللہ حقی نسم فرماتے ہیں آپس میں مقاطعہ مت کرو آپس میں تعلقات کو مت توڑو آپس میں جھگڑے مت کرو آپس میں اپنی تعلقات کو منقطع مت کرو اور نہ ملاقت کے وقت مو موڑو جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے خوش دلی سے ملے مسکراتے ہوئے ملے بیار و محبت کے ساتھ ملے بیار و محبت کے ساتھ مسافہ کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت مو نہ موڑو مو کو نہ بگڑو نہ کینا رکھو نہ بگز رکھو نہ حسد کرو اللہ کے بندو اللہ کے بند کر زندگی بسر کرو اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو بھائی بھائی بن کر زندگی بسر کرو مسلمان کے لئے کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دین سے زیادہ بات کو ترک کرے تو اس حدیثی بات معلوم ہی کہ ہمیں پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے اور اسی طرح سے ایک اور مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے دیکھئے کیا شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں اور اتحاد کے کتنی زیادہ اہمیت آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج جسے تاریخ نے حجت الویدہ کہا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سو اونٹ زباہ کی ہے علماء اکرام بیٹے ہیں آپ کو انشاءاللہ بہت ساری تفصیلات آئیں گی اس میں کئی خدبے اور نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور بڑے ہی آپ کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ فساحت اور ملاقت سے بر ہوتی ہے بہت ہی فسی اور بہت ہی بلیغ ہوتی معصر ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بہت ساری نصیحتیں اس حجت الویدہ کے موقع پر کیے دو باتیں اس موقع پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کیلئے حرام ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا یہ حرام کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا خونوں کو حساب لے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے سارے لوگ اگر کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں زمین و آسمان کے سارے لوگ اگر کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا مال بھی ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ناجہ اس طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال بھی نہیں کھا سکتا تو برحال مسلم شریف کے آخری حدیث بتا کر بھی بات ختم کروں تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ گے اور تم اس وقت تک ایمان دار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو اور میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ باہمی سلام کو عام کرو تم جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے میرے سلام کرو تاکہ تمہارے دلوں میں یہ محبت پیدا ہوگی اس مختصر وقت میں میں نے آپ کے سامنے اللہ کی شان نبی کی شان صحابہ کی شان امام حسین کی شان اور اسی طرح سے اتحاد امت کے تعلق سے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کی اور اس پورے میرے باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ وقت کا تقاضہ ہے ہم سارے اپنے مسلکوں کو چھوڑ کر ایک اپنے گھر کے حد تک اپنے مسالک کو رکھیں اور جب باہر آئیں تو ایک مسلمان کی حصے سے آئیں کیونکہ وقت آج اتنا نازک ہے کہ ہم اور آپ سوشل میڈیا کی ذریعے سے اور بہت ساری چیزوں کی ذریعے سے دیکھ رہے ہیں اس کی تفصیلات میں جائے بگر میں آپ کے سامنے دل کے گہرائیوں سے یہ التجا کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب ایک مسلمان بن کر اپنی زندگی کو بسر کریں اور اتحاد جو باگلکورٹ کی تاریخ میں اتحاد کا پہلا پروگرام ہے تو انشاءاللہ آج ہی اس پروگرام کی آج ہی سے پروگرام سے اس کانفرنس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ڈسٹک کو یہ اتحاد کا یہ سبق ہم دینا چاہتے ہیں میں اپنی بات کو سمیڑتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اس کانفرنس کو کامیاب کرے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں سے کینا حسد کپٹ کو دور فرمائے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں